موڈل آیار علی کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے ریفری جج جسسس نعمت اللہ پلپوٹو نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے آیان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا واضح حکم نہیں دیا سندھ ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر آیان کا نام تیسری بار ای سی ایل میں شامل کیا گیا اس سے قبل سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا حکم برقرار رکھا تھا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ای سی ایل کا معاملہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرے اختیار میں آتا ہے اگر ایسا ہو تو پھر ملک کی کوئی ہائی کورٹ وفاقی داروں کے خلاف درخواست کی سامات کا حق نہیں رکھتی عدالت نے قرار دیا کہ وفاقی داروں کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف ملک کی کوئی بھی ہائی کورٹ حکم دے سکتی ہے ایان علی کیس کا فیصلہ ایکزٹ کنٹرل آڈینس 1981 کے تحت نہیں ہوا کیس کا اطلاق صرف سندھ پر ہو درخواست گزار ایان کراچی کی رہائشی ہیں عدالت نے قرار دیا کہ ایان علی کا نام کسٹم آفیسر کے قتل کی ایف آئی آر میں شامل کیا گیا ہے سرکاری خزانہ لوٹنے کے الزام میں شامل نہیں کیا گیا ایان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے میں وفاقی وزارت داخلہ کی بدنیتی نظر آتی ہے عدالت نے حکم دیا کہ ایان علی کا نام ای سی ایل سے خارج کیا جائے وفاق کی درخواست پر اپیل کے لیے سندھائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دس روز کے لیے محتل کر دیا کیمرہ میں نے عمران خان کے ساتھ شاید اسین نائنٹی ٹو نیوز کراچی